بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستوں کچن فور لکی پیپلز میں آپ کو ویلکم کہتے ہیں امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے اور آپ کا رمضان بھی بہت اچھا گزر رہا ہوگا اللہ ہم سب کے روزوں کو قبول فرمائے آمین آج جو ریسپی ہم نے لکی پیپلز میں ڈسٹریبیوٹ کرنے کے لئے بنائی ہے وہ ہے ایک پوڈنگ ایک پوڈنگ تو آپ نے کئی بار کھائی بھی ہوگی اور بنائی بھی ہوگی لیکن اس انداز میں آپ نے کبھی نئی بنائی ہوگی تو آئیے دیکھتے ہیں کس طرح بنتا ہے میرے انداز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہ کا نام لے کے شروع کرتے ہیں اس ریسپی کے لئے ہم نے تقریباً چار لیٹر دودھ لیا ہے اور تین سو گرام چینی لیا ہے اور دس کے قریب ہم نے انڈے لیا ہے اور ٹو فیفٹی گرائم کا پلین کیک لیا ہے ہم نے دودھ کھلا لیا ہے ہم نے فل کریم ملک لیا ہے بھینس کا اور اسے ہم نے اُبال لیا اور اسے تھنڈا کر لیا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم سب سے پہلے ہم انڈوں کو ایک ایک کر کے توڑ کر بلندر چک میں ڈالیں گے اور پھر اس میں چینی شامل کریں گے اور پھر اسے بلند کریں گے تھوڑی دیر کے لیے تاکہ چینی اور انڈے ایک ساتھ مل جائیں اور پھر اس میں ایک گلاس کے قریب دودھ شامل کریں گے تاکہ تھوڑا سا بطلہ پیس بن جائے اور سب چیزیں آپس میں یک جان ہو جائیں پھر اسے بلند کرنا سٹارٹ کریں گے پھر اس انڈے چینی اور دودھ کے بیٹر کو ہم باقی ماندہ دودھ میں شامل کر دیں گے پھر باقی رہ جانے والے انڈوں اور چینی کو بھی ہم اسی طرح پیس بنا کر باقی ماندہ دودھ میں شامل کریں گے بیٹر ماشاءاللہ سے ہمارا کمپلیٹ ہے آپ دیکھ سکتے ہیں پورے دودھ میں انڈے اور چینی مل چکی ہے بیٹر بلکل کمپلیٹ ہے ہمارا پھر اسے اچھی طریقے سے مکس کریں گے پھر ہم اس بیٹر کو اس ٹرے میں نکالیں گے جس میں ہمیں بنانا ہے پوڈنگ اگر اس ریسیپی کو آپ بزنس پرپس کے طور پر استعمال کرنا چاہیں تو کر سکتے ہیں یہ بلکل کمرشنل ریسیپی ہے لیکن یہ بہت قدیم ریسیپی ہے آج کال اس طرح یوز نہیں ہوتی ہے لیکن یہ بلکل پرفیکٹ ریسیپی ہے اس ریسیپی سے پڈنگ دم پرفیکٹ بنتی ہے جو کھانے میں تہائی لذیذ اور ذائقہ دار ہوتی ہے اس ریسیپی کا سب سے بڑا سیکرٹ جو ہے وہ کیک میں چھپا ہوا ہے جو ایک پاؤ کا کیک ہم نے لیا ہے وہ اس کا سیکرٹ ہے یہ بہت پرانے زمان میں اس طرح بنایا کرتے تھے لوگ اب آتے ہیں سیکرٹ کی طرف ہم نے جو کیک لیا تھا اس سے بلکل ہم چورا کر دیں گے جیسے کرمب ہوتا ہے بریڈ کرمب ہوتا ہے جیسے پھر اس کیک کے چورے کو ہم برابر برابر دونوں پٹنگ کے ٹری میں ڈال دیں گے آپ نے اس انداز میں پڈنگ کبھی بنتے ہوئے نہیں دیکھئے ہوگی بلکہ یوٹیوب پہ بھی آپ کو یہ ریسیپی کہیں نہیں ملے گی ریسیپی بلکل کمپلیٹ ہے ہمارا بیٹر بلکل ریڈی ہے اون میں جانے کے لیے آپ چاہیں تو اس ریسیپی کو آپ اسٹیم میں بھی بنا سکتے ہیں لیکن اسٹیم میں وہ ریزلٹ نہیں آئے گا جو اس کا ریزلٹ اون میں آئے گا کیونکہ یہ اوپر سے بلکل لال ہوتی ہے اسٹیم میں اس طرح نہیں ہوگی یہ اوپر سے صفحہ سوید لگے گی اس لئے اس کا بیتر ریزلٹ کے لیے آپ کو اسے اون میں بنانا پڑے گا پرانی بیکریوں میں یہ بھٹی میں بنا کرتی تھی اور بہت ہی شاندار ہوتی تھی لک وائز بھی اور ٹیسٹ وائز بھی آئیے اب ان ٹری کو اوپر میں رکھتے ہیں دونوں ٹریز کو ہم نے اوپر میں رکھ دیا ہے اور اس کے نیچے جو ٹری ہے اس میں ہم نے پانی بھر دیا ہے تاکہ یہ نیچے سے لگے نہیں نیچے پانی بھڑنا ضروری ہے ورنہ یہ نیچے سے جل جائے گی کیونکہ بہت ہلکا بیٹر ہوتا ہے اس کا ہم اسے 180 ڈگری پر 25 سے 30 دن تک کے لئے پکائیں گے جب تک پڑنگ بیک ہو رہی ہے ہم نے ساتھ سرف کرنے کے لئے دھئی پھلکیاں بنائی ہے ہم نے وزار کی پھلکیاں لی تھی اسے ہم نے دھئی میں مکس کیا ہے میٹھا دھئی ہے یہ تقریباً ہم نے ڈیڑھے کلو دھئی لیا تھا اور اس میں ہم نے ڈائی سو گرام چینی ملائی ہے اور اس میں پھر پھلکیاں شامل کر کے ہم نے دھئی پھلکیاں بنائی ہے اب ہم اس میں 12 وصالہ ڈال کر اسے پیک کریں گے تاکہ یہ بھی پوڈنگ کے ساتھ سرف ہو سکے پینٹائلیس منٹ بعد ہم نے پوڈنگ کو اون سے نکالا اور آپ ریزلٹ دیکھ سکتے ہیں کتنا شاندار آیا ہے پوڈنگ پوری طرح کے ساتھ بیک ہے اور بہت ہی شاندار کلر اس پہ آیا ہے ماشاءاللہ سے آپ اس ریسیپ کو دلو ٹرائی کیجئے گا آپ مدد تو یاد رکھیں گے انشاءاللہ اس کو ہم نے اس پوڈنگ کے اندر جو کیک کچھورا ڈالا تھا اس سے بہت یونیک سا ٹیسٹ اس کے اندر آتا ہے اور اس پوڈنگ کے گاڑے پن میں بھی اصافہ کرتا ہے یہ بہت ہی تھک اور بہتین بنتی ہے اس کیک کی وجہ سے بسم اللہ الرحمن الرحیم پوڈنگ تھوڑی تھنڈی ہو چکی ہے اب ہم اسے پلیٹ میں نکالیں گے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک دم ہلکی نرموم لائم اور پرفیٹلی بیک ہے اور اس کی تھکنس بھی آپ چیک کر سکتے ہیں یہ ریسیپی آپ گھر پر بنائیں گے تو انشاءاللہ سب آپ کی تعریف کریں گے بہت ہی ایزی اور آسان انگریڈنٹ سے بننے والی ریسیپی ہے یہ انشاءاللہ آپ درور پسند کریں گے سے اب ہم اسے پیک کرنا سٹارٹ کرتے ہیں تاکہ سرف کرسکیں لکی پیپلز کو ہم نے یہ ریسیپی زیادہ کونٹیٹی میں بنائی ہے ہم نے تو باٹنے کے لیے بنائی ہے اگر آپ اسے کم پیمانے بنانا چاہیں تو آپ بنا سکتے ہیں ہم نے چار لیٹر زود لیا تھا آپ دو لیٹر یا ایک لیٹر سے بنا سکتے ہیں اور ریسیپی کو جس طرح فالو کرتے ہوئے آپ اس میں کم یا زیادہ کر سکتے ہیں ہم امید کرتے ہیں کہ ہماری آج کی ریسیپی بھی آپ کو بہت پسند آئی ہوگی گزشتہ ریسیپیز کی طرح تو پلیس ہمارے چینل کچن وڑکی پیپلز کو لائک شیئر اور سبسکرائب کا دیجئے تاکہ ہم آئندہ بھی آپ کے لیے اس طرح کی بہترین ریسیپیز لاسکیں تب تک کے لیے اجازت اللہ ہم سب کو اپنی حفظ مانے میں رکھے آمین سمہ آمین اللہ حافظ موسیقی موسیقی